موسیقی السلام علیکم ایبریون آج ہی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج ہی ویڈیو ہے کیٹ پینٹنگ پہ اور یہ ویڈیو آپ لوگ کی ریکویسٹ پہ ہی میں بنا رہی کیونکہ میں نے انسٹاگرام پہ بھی پول لگایا تھا کہ مجھے کیٹ پینٹنگ پہ ویڈیو بنانی چاہیے نہیں تو آپ سب نے کہا تھا کہ جی ہاں ہنڈر پرسن اور کمیونٹی پہ بھی میں نے آپ سے پوچھا تو آپ سب نے کہا تھا جی بنائیں تو اور مجھ سے بھی بہت زیادہ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے کہ جی آپ کی کیٹ پینٹنگ نہیں کرتی ہیں آپ کیا کرتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں میری کیٹ پینٹنگ نہیں کرتی کرتی ہیں لیکن میں بہت کم کرتی ہیں میں بس احتیاط کرتی ہوں سب سے پہلے تو جی یہ ہے کچھی لسی جو کہ اس وقت ہم معیزہ کو بھی لارے ہیں سارے بچوں کو بھی لارے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں تو آج میں آپ کو دکھا بھی دیتی اس کا بالکل ایک چمچ دود کی ہے اور باقی یہ پانی ہے آپ ہوا دہین ہیں تو آپ ایک چمچ دہین کی ڈالیں اس وقت پانی ڈال لی یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے جب بھی آپ اپنی کیٹ کو دیکھیں کہ وہ پینٹنگ کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو پانی پلائیں یا اس طرح کی کچھی لسی پلائیں آپ کیا ہے کہ آپ بچے کبھی بھی خود بخود پانی نہیں پیتے ہیں اب یہ معیزہ کتنی مشکل سے پیتے ہیں آپ کو دکھائی دے ہی رہا ہوگا تو بس پکڑ پکڑ کے سارا دن ماشاء اللہ سے میں پس سکس کیٹس اور ان کو سارا دن بس پکڑ پکڑ کے ان کو میں پانی پلا رہی ہوتی ہوں کیونکہ ان کی کیر بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں معیزہ اور لیو پانی پیتے وقت اتنا نخرہ کرتے ہیں ان کی فیڈ میں بھی بسکٹس میں بھی پانی ہوتا ہے تو بہت زیادہ نخرہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا کریں ان کی اپنے لیے ہی فائدہ ہے اس وجہ سے ان کو زبردستی پلانا پڑتا ہے اب جی مباری ہے سیم کی اب ہم سیم کو پانی پلا رہے ہیں بہت سے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کیٹ پینٹنگ جب کرتی ہے تو یہ ایک نارمل سے چیز ہے کیونکہ یہ گرمیاں ہیں تو ہاں نارمل بھی ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب کیٹ ہمیں تو پسینہ آ جاتا ہے ہم اپنا بوڈی ٹمپریچر ہمیں کولنگ ایفیکٹ آتا رہے تو اس سے ہمیں اتنا گرمی نہیں لگتی ہے لیکن جو کیٹس ہوتی ہیں ان کو پسینہ نہیں آتا اور جب یہ دیکھتی ہیں کہ ٹمپریچر زیادہ ہائے مطلب ہور ہے ہماری بوڈی کے مطابق نہیں ہے پھر یہ پینٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور کوئی ٹرائے کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا بوڈی کا جو ٹمپریچر ہے اور ایروائیمنٹ کا جو ٹمپریچر ہے اس کے ساتھ جو ہے بیلنس اس کے حساب سے کر لیں لیکن جب نہیں ہوتا تو بہت زیادہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس کو ہمیں نارمل نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیٹ کو پانی زیادہ سے زیادہ پلانا ہے کیونکہ اس سے کیٹ کو مسئلہ بھی بن سکتا ہے جب وہ زیادہ دے تک پینٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اب ہمارے بچے ہیں تو جب یہ نیچے ہوتے تب پینٹنگ نہیں کرتے لیکن جب چھت پہ شام کو میں ان کو ریکے جاتی ہوں پھر یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں مطلب ہلکا پھلکا ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی ہو تو پانی نہیں تو اس طرح کچھ لسی بنا کے ایک ایک بچے کو بیس سے دس سے بیس عمل ہم ان کو پانی پلاہ دیتے اس سے پھر کیا تھا یہ رک جاتے ہیں میرا ببو آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہے اچھا آج کل مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ڈوکٹر بھی نہیں ہیں آپ اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہے کہ کئی طبیعت کسی بچے کی خراب نہ ہو جو گرمی کی وجہ سے اور ایک چیز اور یہ ہے کہ میں نے کل ڈوکٹر سے کنفرم کیا تھا کیونکہ کل گرمی بہت زیادہ تھی اور میری جو معیزہ چینہ وہ پینٹنگ کر رہیتی ہے کیونکہ آپ اس کے فرق کا پتہ ہے کتنا زیادہ ہے تو میں نے ڈوکٹر سے پوچھا کہ میں کیا اسے کوئی مطلب اس ٹیپ کا پانی کے اندر تھوڑ سی چینی ملا کے دے سکتے ہیں جو ڈوکٹر نے کہا جی آپ دے سکتے ہیں بلکل آپ نے پینچ سے بلکل بلکل تھوڑ ایک کپ اگر پانی کے اندر آپ نے دو سے تین پینچ وہ شگر کی ایڈ کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو گلوکوز ووٹر بنا کے دے دینا مارکیٹ والا گلوکوز ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک تو انسانوں کے لیے بنے پر اس کے اندر بہت زیادہ شگر ایڈ ہوتی ہے آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں اپنی کیسو گلوکوز یہ اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ جب کیٹ پینٹنگ بہت سے زیادہ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ویک فیل کر رہی ہوتی ہے اس کا جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نہ میں اسان الفاظ میں کہوں تو وہ اپنے آپ کو نڈھال فیل کر رہی ہوتی ہے that's why جب کیٹ آپ کی زیادہ پینٹنگ کرے تو آپ اپنی کیٹ کو یہ گلوکوز ووٹر بنا کے دے سکتے ہیں ایک کپ اگر پانی ہے تو آپ اس کے دو سے تین چھٹکیں جو ہے وہ چینی کی ڈال دیں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دن میں یہ صرف دو سے تین دفعہ دینا ہے اور صرف دو یا تین ایمل ہی اپنی کیٹ کو دینا ہے اس سے زیادہ کونٹیٹی میں نہیں دینا ٹھیک ہے اس سے کیا کہ آپ کی جو کیٹ ہے نا وہ پینٹنگ کرنا کم کر دی گئے ماشاءاللہ سے میری کیٹس ہیں تو میں ان کو پانی کے اندر ہلکی سے شگر ڈال کی پلا دیتی ہوں اور پھر یہ پینٹنگ کرنا سٹوپ کر دیتے ہیں مطلب زاہر سے بات گرمی ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ میری تو کرتی نہیں ہے کرتی ہیں لیکن بہت کم کیونکہ ایک تو میں سارا دن ان کو پانی پلاتی ہوں دہی کچھی لسی اور اب سیکنڈ چیز یہ ہے جب شام کو اوپر لے کر جاتی ہونا تب یہ پینٹنگ تھوڑا کرتی ہیں پھر میں ان کو یہ شگر ویڈا پھلا دیتی ہوں پھر ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اب آپ کے سامنے کوئی بھی ایشو غیرہ اس میں نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیٹ کو کولر کے نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی کیٹ کو ٹونٹی فور سیمجھے وہ ایسے جلا کے دے رہتے ہیں لیکن سمٹم میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ گرمی ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اچانک سے ایسی ویڈا تو بند ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ کیٹ کا جو بوڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے مطلب وہ ایسے اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں پہلے وہ کولر میں ہوتی ہے اسے تھنڈا ہے تھنڈا فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن باہ میں جب کولر یا اسی بند ہو جاتا ہے پھر آپ کی کیٹ کو گرمی لگنا سٹارٹ جاتے ہیں کیونکہ اس کو وہ والا ایروائیمنٹ ملنی رہا ہوتا اور پھر وہ پینٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب میں ہوں تو ہمارے گھر میں کولر ہے لیکن کولر نہیں چلاتے ہیں آپ کو باتا ہے کہ بجلی بہت مہنگی اور بل زیادہ آتا ہے اس وجہ سے ہم کولر نہیں چلاتے ہیں بس سیمپل جو پنکھیں ہیں انہی کے نیچے میرے بچے رہتے ہیں اور لائٹ وغیرہ بہت کم جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ابھی تک تو خیر نہیں ہوئی ہے تو میں کولر وغیرہ نہیں چلاتے ہیں اب میرے بچے ہیں میں کہوں تو میں ان کو اتنا گیلا بھی نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرے بچوں کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں سارا دن ایک تو پانی پھلاتی ہوں پیچھے میں ان کی دادیاں مک تیرا پڑے رہتے ہیں ہم لوگ پانی کو پھلا لیں ان کو کچھی لسی پھلا لیں اس وجہ سے پینٹنگ بہت کم کرتے ہیں اور میں ان کو ڈیلی نہلاتی بھی نہیں جو میں معیزہ کو میں نہلاتی ہوں ہفتے میں دو سے تین دفعہ کیونکہ وہ جب بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہے سانس تیز لے رہی ہوتی ہے تب میں اس کو نہلاتی ہوں اتنا کوئی میری کیٹس وہ نہیں کرتی بس اس کی پوچھ ہیلتی رہتی ہے سارا دن ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ایزو ایزو اب ببو ہے ببو کے لیے بھی ساری میں ٹپس یہی فولو کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ ببو کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور باقی کیٹس کے لیے نہیں اڈل کے لیے بھی معیزہ سیم ایزو سونو لیو کے لیے بھی یہی ٹپس ہیں اور ببو کے لیے بھی ماشاءاللہ سے یہی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اور میں کوئی بھی ایسی کولر یا کچھ بھی اس طرح کا میں یوز نہیں کرتی سیمپل جی فین ہے جو کہ سب کی گھر میں لگے ہوتے ہیں اوپر وہی بس چل رہے ہوتے جن کے انچے میرے بچے رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی شیوینگ نہیں ہے میں نے کوئی بھی ٹرمینگ وغیرہ اپنی کیٹس کی نہیں کروائی ہوئی آپ کے سامنے ماشاءاللہ اتنے ہیلدی میرے بچے ہیں بس سارا دن میں کیا کرتی ہوں کیئر کرتی ہوں کہ پانی پھلانا ہے زیادہ فوکس پانی پھر کیونکہ آپ کو پتا ہے کیٹس کو گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہم انسان ہیں ہمیں بھی گرمیاں میں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں بس یہی کچھ ٹرپس ہیں جن کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی کیٹس پینٹنگ کرنا سٹوپ کرتی گی یا کم کرتے گی اور میں نے یہ آپ کی ہی اتنی ریکویسٹ پر ویڈیو بنایتی کیونکہ بہت سو لوگ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کومنٹ میں کہ آپ کی کیٹ پینٹنگ کیوں نہیں کرتی ہے ہماری تو پینٹنگ ہی کرتی رہتی ہے آپ ایسی کون سی ٹپس جو ہیں ان کو فالو کرتی تو آج میں آپ کے ساتھ وہ اپنی ٹپس بھی شئر کر دی ہیں بس ان پر میں یہی کہوں گی کہ اپنی کیٹس کو زیادہ سے زیادہ پانی پھلائیں کچھ لسی پھلائیں دہیں کھلائیں اور بس ہم ویڈیو کو یہی پہ کرتے تھے اور آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے شئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اللہ حافظ